ہمارا ہیڈنگ 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 ہمارا ہے سیکس لنکڈ انہیڈن میں صرف مورگن کے قرآن لگا ہوں اور یہاں پہ کچھ پائنٹس آپ کی بک میں آپ کی بک سے لیے گئے ہیں کیوں مورگن نے پر کام کیا اور میرنیل کے مطالے میں کہیں زیادہ اس میں کام کیا اور میرنیل دسکوری تھی لیکن اس کو اسٹیبلش کرنے والا بندہ مورگن نے چھوٹے سے انسیکٹ ہے میل کی بیل میں منا واضح فرق ہوتا ہے جس کو دیکھا سکتا ہے پچھا ہون جا سکتا ہے ان کو چھوٹے سے کیج کے اندر چھوٹے سے ایک ڈبا کے لیے دبے کے اندر جار کے اندر جام کے حل جار کے اندر لوگ کر سکتے ہیں ان کے لیے صرف جنرشی ٹائم بہت چھوٹا سے پتہ دن لائف سر کے لیے ٹوٹلیس کا جنرشی ٹائم نورپک کے اندر اندر پیٹنگ انڈے بچے لاروہ یہ سب کچھ کیار ہو جاتے ہیں اس لیے اور اس کے جانٹ کرومسوم بڑے سائز کے سابری گانڈ میں کرومسومز ہوتے ہیں جن کو سٹڈی اور ان کے میپ بھی کیار کیتا سکتے ہیں یہ ساری کیساری اور اپنی ملوی سے کرسکتے ہیں یہ وہ جو ڈیفرنس ہاں میل اور فیمیل تھا میل میں سیکس مانگ ہوتی ہے ہی میل کچھ سے پوائنٹ ہوتی ہے میل کچھ سے راونڈ ہوتا ہے میل زیادہ بلیک ہوتا ہے فیمیل یہ بلیک پورشن بہت تھوڑا ساتھ ہے یہ سیکسول ڈائی مرکزم کہنا ہوتا ہے اب میں واپس اصل ایک سپیاری مرکے کے جائے گا ہوں مورگن اور اس کے ساتھ کام کرنے والا بیجز کام کر رہے تھے انہوں نے بہت سی اور ٹرسل فیلہ جو نوری ٹیپ جو نوری مس میں نوجہ سے پہلے نورمنٹ رسل فیلہ یا کوئی بھی جاندار جو جاندار کو اس کو والی ٹیپ دیتے ہیں اس کی آنکھیں رہے تھیں ان کے پاس ہزاروں کے ساب سے مکھی آرہے تھیں سب کے آنکھیں رہے تھیں لیکن بریجز نے نکھیں نوٹ کیا کہ ایک جار کے اندر ایک ایسی مکھی آگئی پیدا ہوئی دارا ہے اس سے انکھ لیں جس کی آنکھیں مکھی مل۔ اس نے مورگن کو ملتا ہے۔ اس نے اس کو دیکھنا ان کو اٹریس پیدا ہوا ہوا ہوں گا۔ ان کو بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم اس کا کراس کریں۔ انہوں نے اس وائٹ آنکھوں والی مکھی کا کراس جو مل ہے۔ ایک صرف آنکھوں والی نورمال کی ملتائی کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب یہ کراسٹر آیا گیا۔ ان کی جب بچے کرتا ہوئے سارے بچے وان تھاؤزل ٹو ہونڈر ٹرٹی سام بچے تھے۔ تقریباً آدھے میل آدھے تھی میل۔ اور کون سب کی انکھیں ریڈ پیدا۔ مانڈل کلاس کے مطابق ریڈ اور وائٹ کا کراسٹر آیا گیا ہے۔ اپن ساری ریڈ آئی کلر ڈامنٹ ہے اور وائٹ آئی کلر ڈامنٹ ہے۔ یہاں کا دو باز میں کوئی ٹھیک تھے۔ اب انہوں نے ایفن میں سے میل اور فیمیل دیا۔ ایک ایفن کی ریڈ فیمیل، ایفن سے ہی ریڈ میل اور ان کا کراسٹر آیا ہے۔ اب ان کے بچوں کی تعدادہ دیکھئے۔ اس میں دو ہزار ٹو تھازنڈ پور ہونڈر ٹرٹی نائن بچے بیدا ہوئے۔ دو ہزار ٹو تھازنڈ فور ریڈ آنکھوں والے فیمیل، ٹو تھازنڈ ایلیون ریڈ آنکھوں والے میل اور سیوہ ہنڈرڈ ایٹی ٹو وائٹ آنکھوں والے میل پیدا ہوئے۔ اگر میں ٹوٹل کروں ان کا یہ تقریباً ٹھرٹی فور ہنڈڈ سمتنگ بلے گیا۔ ٹوٹل ہا خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود جمع کرتے ہیں تو یہ ٹھرٹی فور ہنڈڈڈ سے کچھ زیادہ ہوں۔ اچھا اپ ہی تکیوگاں سے نکھوگا۔ ٹوٹل تعدار اچھا اچھا آپ کے درمی چیز اس نے لیگا hostASHiques نہ باتا ہے۔ ٹھٹی فور تاؤزند سیمنٹی ترنت سے باتہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ہم اس کا گھنم ہوجان ہوئے ہیں۔ ٹی تاؤزند فور ہنڈڈ سیمنٹی تردبند ان سب کا ٹوٹل کرنے کے تردنا، اس کا سب کا اہتنا ہے۔ ہے اب یہ ٹوٹل ہے 3470 اس میں سے صرف 782 وائٹ ہے اور واقعی ریڈ ہے جی آپ ٹرائی کریں گے میں خود بتا دوں کتنے پرسنٹ وائٹ 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 ریڈ اور میری پیچ دے اس کی تصریب دفعانا چاہوں گا آپ کو بتانا چاہے گا کہ پرسنٹ کتنے ماننی آپ کی خالقیں بتا دے چلیں چونکہ ٹرم لے گئے جو وائٹ آنکھوں والی پیس پیدا ہوئیں وہ تھوڑی تھی اٹھارہ پرسنٹ اور جو ریڈ آنکھوں والی ہی ہو جائے ہیں آپ اس پورے کراس کو دیکھیں ابھی آپ نے یہ دینوں ٹائپ کو نہیں دیکھتا ہے ابھی ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ریڈ آئی ایک فیمیل کا کراس وائٹ آئی میل سکرائے گیا یا پی بن ہے پی بن ہے یہ سارے سارے بچے پیدا ہوئے جو یہاں شوک کیے گئے ہیں صرف ان سے آدھے بچے میل ہیں آدھے فیمیل ہیں فیمیل بھی ریڈ آنکھوں والی ہیں میل بھی ریڈ آنکھوں والی ہیں سیکنڈ سٹیپ کراس یہ لیکن چونکہ اپس ای گروپ پر تھا اور انہوں نے بقیادہ سیپرٹ کراس دہائیں یہ مل کراس ہے جس کو اس نے پرس سٹیپ کراس کا ہے جو پہلا کراس تھا ان کا یہ ان کا دوسرا کراس تھا اب یہ ایف ون فیمیل ہے یہ ایف ون کا میل ہے ان کا کراس کرائے گیا چار قسم کے بچے پیدا ہوئے جب کی تعداد آپ نے پہلے دیکھ لی ہیں دو تھوزن پور انکھوں کی فیمیل ہیں آزر لیمن ریڈ آنکھ والی میر ہیں اور سیونڈ ایٹی ٹو جہاں وہ وائٹ آنکھوں والی میری یہ ریزرٹ آپ کے سامنے ہیں پرشنڈ ریزر نے کالے دی اٹھارہ پرشنڈ یہ سمتے ہیں وائٹ آنکھوں والے اور جو ریڈ آنکھوں والے ہیں ایٹی ٹو پرسنٹ آپ اس ریزرٹ کو سامنے رکھیں اور بتائیں کہ کیا یہ ریزرٹ مینل کیلاز کے مطابق ہے کہ چکہ ہم مینلز کیلاز پڑھ چکے ہوں میں اس میں کوئی ڈیفرنس ہے مینلز کیلاز سے اگر ہے تو کیا ہے کس طرح تک ہے تاکہ بتا چلے کہ سائنٹس کو کیا کچھ کرنا ہو جی سائس میں مینل کا تھا تری ریشو ون تو اس کی تو ویسے نہیں آ رہی بیٹا ایک چیز مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے ابھی میتھنا پڑھ رہی ہیں ریشو کا جو لفظ ہے جب آپ نے فکرہ بولا ہے آپ نے اپنا فکرہ دوارہ بولی ہے میڈل کا ایرزرٹ میں کیا تھا آپ مجھے پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے ریشو کو اس ٹو بڑھا جاتا ہے اس ٹو آپ نے جو جب بھی ہو جو ٹھیک ہے کہ پہلی بات ہے کہ اس کی پرسنٹیج کے مطابق نہیں ہے اس میں ایڈی ٹو پرسنٹ اور ایٹین پرسنٹ ہیں جبکہ مینل جلدہ آپ مطابق یہ ہونے چاہیے تھی سیونٹی فائی پرسنٹ اور ٹوانٹی پرسنٹ جو آپ یہ اٹھی ہے لیکن اور بھی ایک خاصی جو آپ نے نوٹ کی ہو کسی نے غور سے نوٹ کی اس میں کوئی گربڑ ہے وہ کیا گربڑ ہے کونسی چیز ہی جو مڑی جب بلی فیجزار آپ کیا کنٹ چاہتی ہیں آپ نے ہاتھ پڑھا کیا ہوا بتائیں مطاب کی آواز نہیں آ رہی شہر آ رہا ہے آپ ایسے کریں میسے کر دیں کسی کو پڑھ کے مجھے سنا دیں عشوہ کو یا کامل سو خلاحبہ کو میسے کریں تاکہ مجھے پڑھ کے سنا دیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کوئی بچہ بتانا چاہتا تو بتا سکتا ہے ٹائم تھوڑا ہے آپ لوگ اس لیے میں نکماتا کہ آپ لوگ اس کو پڑھ کے آئے ہوتے تو آپ لوگ اس میں کچھ انٹریس بھی آتا جاتی ہے آپ لوگ کی محمد عواز صاحب تشریف فرمائے ہیں آپ نے سیمٹی پور نہیں آج آپ بھی کچھ بتا دیا کریں چلیں کوئی جاب نہیں آ رہا چلیں سن لیجئے میڈل کی مطابق میل اور فی میل میں ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے تھا جو ریشیور ہوتی اگر ریشو اس کا ہم فرض کہا لیتے ہیں کہ ٹیس ٹوان ریش رہے ہیں لیکن یہاں پہ سارے کے سارے جو وائٹ آنکھوں والے ہیں جب میل ہیں جب میل کے علاقے مطابق اس میں وائٹ آنکھ والے میل بھی نہیں چاہیے تھے اور فی میل بھی ہونی چاہیے تھے اس میں سارے کی سارے وہ ایک تو دعا کم ہیں ان کے پرشنڈی کم ہیں اور نمبر دو صرف میل سے فی میل ہیں یہ دو پوائنٹ تھے اب یہ دو پوائنٹ تھے کہ مورگن اور پریجز بشان ہو گئے کہ یہ تو منڈر کے لاتے جو مطابق نہیں ہے اس کو پیسے اسپلینٹ کیا تو آپ انہوں نے بہت چیزیں سوچیں اور پھر انہوں نے اگلا کراس آیا آپ انہوں نے دیکھتے ہیں جی اگلا کراس آتا ہے بھی اگلا آ رہی ہے یہ کراس ہے اس کراس کا بیگراؤنڈ سن لیں یہاں پہ اگر آپ بہت بہت دیکھیں کہ یہ ایک بان کی یہ سٹپ 3 کراس ہے یہ تو یہ سٹپ 3 کراس ہے جس میں ایک ڈائیدرام یہاں کسی میں نہیں ہے والبن یہ اسے اسے وہ کراس ہے جی اس کا مطلب ہے یہاں آپ نے ایک پیج بس کر دیا ہے یہاں کراس ہے یہاں کراس ہے یہ تیسرا کراس ہے اب یہ تیسرا کراس سمجھنے کے لیے واپس جانا پڑے گا آپ کو چونکہ ہم پڑ چکے ہیں آپ کے آز نہیں آری کلے آپ کے آز بھی بالکول گئی ہے نہیں آرہی اب یا تو میرا نیٹ کراب ہے یا آپ کا نیٹ کراب ہے یا سب کا ہی نیٹ کراب ہو سکتا ہے یہ کہنا کچھ کچھ کریں دوارہ دیکھیں جہاں سے چلو ہوا جی باقی لوگ آواز آرہی ہیں جی سب برکل ٹھیک آرہی ہیں فریم شاہ آپ اپنے نیٹ کا کوش کریں جی دوارہ دیکھیں مجھ بھی کلیرواز نہیں آری جی آپی کو نیٹ کچھ رہی ہیں ہے کچھ کو نہیں آ رہی ہے تو بلکل صحیح آ رہی ہے بلکل مجھے بلکل صحیح آ رہی ہے بچہ اس کے لئے یہ نا کہ کچھ لوگوں کا نیٹ خراب ہے کچھ کا ٹھیک ہے چونکہ یہ پاکستان نیٹ ہے اور پاکستان میں سالے کام اسی طرح سے ہی چلتے ہیں چلیں بہرہ جو کچھ بھی ہے بابس یہاں پہ آجائیں اس کراس کو بار سے دیکھنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا یہ ہمارا پہلا جو بچے پیدا ہوئے وہ سب ایف ون کہلائیں گے سب ریڈ آنکھوں ہوئے تھے میل اور آدھے بچے میل آدھے بچے فی میل اور جب ان کا آبس میں کراسٹ آئے گا تو ایف تو پیدا ہوئی جس کا ایٹی تو پرسنٹ اور ایٹین پرسنٹ والا جس میں وایٹ آنکھوں ہوا میل سے فی میل کو وایٹ آنکھوں والی دیں اب یہ زر چونکہ میل کے علاقے مطابق نہیں تھا یہ صرف میل کے فی میل پہ تو اس نے سوچا کہ اگر اس کو چک کرنے کی بہت سوچا اور اس کو کنفرم کرنے کی اس نے کراسٹ آئے میں پہلے وہ کراسٹ آنے لگا اس نے یہ والی فی میل ایف ون سے ایف ون یا رکھیں ایف ون میں ایف ون سے ایک فی میل دی یہ ریڈ آنکھولی فی میل ہے اس کا کراسٹ اس کے فادر کو آئیٹ آنکھولی نے اس سے کھایا اور کوئی یاد ہے ہم ڈیک کراسٹ پڑھ چکے انہوں نے یادہ بھول چکا ہوا یا آپ نے بتانا ہوں ہم ڈیک کراسٹ آرڈی پڑھ چکے ہیں ایکسپوریشن کے ساتھ اور اس میں میں نے بتا بھی دیا تھا کہ آپ کی جو بکس نے لکھا ہوئے اس میں کچھ شیفہ ہولتی بھی نمکو بتا دی تھی بیک کراسٹ کب بھی ہوتا ہے کسی آف شرین کا بچے کا اور میلو یا فی میل اس کے پیرنٹ کے ساتھ کراس ہوں کہ اگر فی میل ہے تو میل کے ساتھ اگر میرے فی میل ساتھ ہے یہاں پہ مرگر نے ایف ون کی ایک فی میل کا اس کے پاڈر ایف ون کی فی میل ریڈ آنکھولی تھی اور اس کا پاڈر وائیڈ آنکھولی تھا بیک کروس کریں یہ بیک کروس پہے ہیں اس کو چھوڑنا یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریڈ آنکھوں والی فیمیل ہے اور یہ وائٹ آنکھوں والا پی ون میں جو اس کا فادر ہے جب یہ آئے گیا تو یہ ریزرٹ ہے ریزرٹ آپ کے ساتھ پر اپنے ریزرٹ کو دیکھنا ہے اپنے جیندی لیکن صرف ڈرل دیکھنا ہے ریڈ آنکھوں والی فیمیل یہ بھی یہ ریڈ آنکھوں والے میل ہیں یہ وائٹ آنکھوں والے میل ہیں ہر طرح انشاء کی خلطہ کیا نے یہ خیلطہ ہے کہ چاہدی بھی یہاں لیکن جب یہ ٹیسٹ کو آیا گیا تو وائٹ آنکھوں والے فیمیل بھی پیدا ہو جائی بھی یہ وائٹ آنکھوں والے فیمیل ہیں لیکن اس سیلرٹ میں بڑی خریم کیا میرے گربیر کیا جاں ہے یہاں پہ آجیں تعداد چک کرنی آپ کو تعداد یہ تھی کہ اس ریڈ آنکھ والے میل ہیں جو ریڈ آنکھ والے میل ہیں جو ریڈ آنکھ والے میل ہیں یہ دونوں پیدا ہوگے لیکن ان کی تعداد برابر ہونے چاہیے تھے ان سب کی تعداد برابر ہونے چاہیے تعداد برابر ہونے چاہیے ریڈ آنکھ والے زیادہ ہیں وائٹ آنکھ والے کم ہیں جو گیس کیا تھا مورگن میں وہ گیس بلکو اس کا ٹھیک تھا میں اس گیس کو ابھی ایکسپیرمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو کہ اس سے اریو بیج کو پر بھی آگیا ہوا ہے اس کو پڑھنے کو آ کریں ایکسپیرشن کی طرف یہ آخری کلاس ہے اب وہ جو ابھی ہم نے دیکھی ہے وائٹ آنکھ والا فیمل پیدا ہوئی اس کا کلاس ایک ریڈ آنکھ والے میل سے کرا آگیا ہے اس کا ریڈ آنکھ والے میل اور ریڈ آنکھ والے ہیں اس کا اوڑک کیسے ہوگا کہ اب خیمل وائٹ آنکھ والی ہے اور میل ریڈ آنکھ والے ہیں جب یہ کراسٹ آیا تو اس کا ریڈ بھی میڈل کے ایکسپیرمنٹ کے ریڈرل سے بلکل ڈیفرنٹ تھا یہ آپ کو یاد ہو تھا منڈل کے مازوں کے مال کیا تھا کہ جب اس نے ریڈ ریڈ سیسے لیکن یہاں پہ جب پاس آئے گیا تو سارے کے سارے جو فیمل پیدایں ہی ریڈ آنکھ والی اور جو سارے کے سارے میل پیدا ہوئے وہ وائٹ آنکھ ہوا ہوا ہے اس کو اپنے پہلے سٹپ کے ساتھ compare کرنا ہے اس میں سارے کے سارے بچے ریڈ آنکھ ہوئے تھے اس میں میل سارے آنکھ وائٹ آنکھ ہوا ہوا لی اور فیمل سارے جب یہ چار کراس ہو گئے تو جو اس کا امدادہ تھا مورگر نے اس کو سکرین کیا اور مرگر نے اس کو سکرین کیا کہ ریڈ آئی کے لئے اس کی جینو ٹائپس لکھنے کے مقلب میکنٹ ہیں یہاں پہ جو اپر دوار سے دیکھئے گا آپ سے پڑا جا رہے ہیں کمی پڑا جا رہے ہیں اس کے اوپر و کلاس اور و کے الفارضہ کو لکھے ہیں یہ آپ نے بتا رہے ہیں یہ نظر آرہے ہیں کسی کو آپ سے پڑا جا رہا ہے کمی پڑا جا رہا ہے جی سر ایک سوڑا پڑا سر چکے آپ لوگ کی آنکھیں بھی جیسے ہرابی سال کی ہیں اس لئے آپ کو نظر آرہا ہے مجھے اینل گا کے نظر نہیں آرہا کس نے کیا لکھا ہوگا ہے لیکن بہت باریک ہے چونکہ یہ وہاں دوسری خطابیں جو رامے یا علمی یا کاربن کی خطابیں مختلف آتھرز نے مختلف نوٹیشن یوز کی ہوئی ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جو بھی نوٹیشن آپ نے دینی ہیں آپ کو ساتھ بتانا پڑے گا کہ کون سی جین آپ کی سوال کریں یہ آپ کو اصولی طور پر جب آپ کو کر رہے ہوں تو نوٹیشن آپ نے خود دینی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اس سے شہر کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آجیں جو نوٹیشن یوز کیا اس لکھ نے ایکس کمپلیم ہے ایکس نومسوم اس کے اوپر ڈبلی پرس کمپلیم ہے کہ اس کرومسوم کے اوپر وائل ٹائپ یا نورمل جین موجود ہے اگر فرض کیجئے میں یہ کاس میں آ رہا ہوتا تو میں نے اس کو کیپٹل آر جین سے شہر کرنا تھا کہ اس کے اوپر ریڈ آنکوال جین ہے جو میندل کا زیادہ آسان دیکھتا ہے اور وائٹ کے لیے میں سوالہ جو زیادہ آسان تھا لیکن چونکہ آپ کی بکنیں یا ان کی بکنیں یہی اس کیا ہے اس لیے ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں یہ دوسرا ایکس نومس ہوں گے اور اس کے اوپر بھی وہ ڈبلی پاسی موجود ہے یہ ہومزائیس ریڈ آنکوالی فیمیل ہے اور وہ جو وائٹ آنکوالی تھا اس میں ایکس نومسوم کے اوپر سمال ڈبلیو یہ سمال ڈبلیو سمال آرہا ہوں کہہ سکتے ہیں وائٹ آنکوالی وائی کے اوپر یہ سب سے امپورٹنٹ فائنٹ جو دییا مورگن نے کہ فیمیل میں دونوں ایکس رومسوم جو سیکس رومسوم قائلاتے ہیں ان کو اپر جین موجود ہوتی ہے جبکہ میل میں وائی کرومسوم پہ کوئی جین موجود نہیں اب یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ ہمارے ہاں آن لوگ صرف مکھی پہ مکھی بارتے ہیں سائنٹسٹ یا جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ایک نئے چیز دیرافت کرتے ہیں یا ایک نئے ایکسپلیرشن ہوتے ہیں اور نئے سوشن بہوں گی نہیں ان چاہیے بلکہ ایکسرٹ چیز کو سپرے انپرکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور سائنس میں یہ جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں نے کی ہوتی ہیں جو بہت 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 کام کیا ہوں جیسا پہ کئی پڑھا ہوگا ایڈیسن جن بلد آیا تو کتنے ہمارے پاس ہے بھی ٹائم ہوارا سواتین تک ہے نا سائرہ بھی سکسٹین میری سار یہ ہے جی نوٹیشن اب اس کو فالو کرتے ہوئے یہ گامیٹ بکھائے ہوئے میل گامیٹ فیمل گامیٹ ادھر میل ہیں فیمل گامیٹ ہیں یہ وہ بچے ہیں اس میں سارے کی سارے فیمل ہیٹروزائیگس ہیں میل کے لیے ایک نیاز لیزن یہ ہے کہ چونکہ آپ نے لفظ پہلے سے پڑے تھے ہوموزائیگس اور ہیٹروزائیگس دونوں جین سیم ہومو اور ڈیفرنٹ ہومو ہیٹروزائیگس میل نا تو بچارا ہوموزائیگس ہو سکتے ہیں نا ہیٹروزائیگس ہم بات کر رہی ہیں سیکس کروموسومز کی ان کے لحاظ سے چونکہ میل میں ایک سور وائی دو ڈیفرنٹ ہوموزائیگس ہیٹروزائیگس ہو سکتے ہیں میل میں چونکہ وائی دو ڈیفرنٹ ہوم پہ جین نہیں ہوتی اس لیے میل کے لیے ایک سپیشل ٹرم اجاز کی گئی ہے اور وہ لفظ ہے یہ ہیمیزائیگس نہ ہومو اور نہ ہی ہیٹرو میل کے لیے سپیشل لفظ ہیمیزائیگس ان تمام جینس کے لیے جو ایک سوروزائیگس ہیں جب ان کا کراسٹ آیا گیا یہ ان کی جینو ٹائپ ہے یہ ہیٹروزائیگس اور یہ بچوں کا یہ ڈیفرنس ہے صرف کہ جو وائٹ آنکھوں والے میل کیوں کم پیدا ہے واقعی ہزار ہزار کے قریب ہیں یہ کیوں کم ہے تو مورگن کی اسپریشن اس پارے میں ٹھیک تھی کہ جو وائٹ آئی جن ہے جس میں وہ ہوگی ان کی سروائیول کے جانسز کم ہوگی ہیں زندہ رہنے کے جس کے آنکھیں سوید ہوں ان کے زندہ کے چانس کم ہیں وہ کم پیدا ہوگی ہیں اس لیے یہ اسپیرمنٹ یہ ہی اگلی پیج پہ بھی جائے گی بھی ہماری اگلی پیج پہ آجیں پیج پہ یہ سپیرمنٹ آجیں جس کو ہم نے ٹیسٹراز کا نام بھی آجا تھا یہ ایف ون کی فیمل جو ہیٹروزائیگس ہیں ایک ڈبلی بلس جین اور ایک ڈبلیو جین اور اس کا گراسٹ آئے گا جب وائٹ آجا اس کے فادر سے ایس ڈبلیو اور فادر کے تمام ایک جیسے ہم میں بائی پرامز ہیں مدر کے تمام آنکھ سامتی وہ دو قسم کے تھے ڈبلی پلاس والے ڈبلی ہوالے دو قسم کے بچے بیادہ ہوئے ریڈ ڈنک والے اور وائٹ ڈنک والے تداد ان کی برابر ہونی چاہیے تھی ون اس ٹو ون اس ٹو ون اس ٹو ون ریشو ہونی چاہیے تھی لیکن جیسے ایک اپنے جڑ میں دیکھا ہے کہ ریڈ آنکھ والے ون ٹو 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 یہ تھی برابر ہیں اور وائٹ آنکھوں والے ایٹی ایٹ ایٹی سٹری برابر ہیں وائٹ آنکھ والے تھوڑے ہیں ریڈ والے زیادہ ہیں وجہ چونکہ پہلے بات ہو چکی مورمین کا اندازہ بھی کو ٹھیک تھا وائٹ آنکھوں والے فائز کے پیدا ہونے اور زندہ رنے کے چانسز اور والے کے چانسز کم ہوتے ہیں یہ جین اچھی جین نہیں ہے کمزور جین ہے جس کے لیے سے ایسا ہوتا ہے بہرہ اس کی یہ تمام ایکسپیرمیشن ان تمام ایکسپیرمنٹ میں ثابت ہو گیا کہ اس میں جو کچھ کہا ہے وہ درکل ٹھیک ہے آخری کراس تو بھی دیکھ دیجئے ایک بار پر ریسی بروکل کراس جب اس نے ریسی بروکل کراس کرایا تو اس کا ایزرٹ بھی چونکہ وہ مینڈل کے ایزرٹ سے مخلتا ہے اس میں اپنے دیکھا ہے کہ تمام جو میل پیدا ہوئے جو وائٹ آنکھوں والے فیمیل کے بچے ہیں ان سب کی آنکھیں ہیں جبکہ کسی بھی فیمیل اس کی ان کی ماں جو ہے وہ وائٹ آنکھوں والی ہے باپ ریڈ آنکھوں والے لیکن کسی بھی فیمیل میں وائٹ آنکھیں پیدا نہیں ہی ہیں جبکہ میڈل کے علاقے دابق جی تھی اب اس کی لیے دوسرے کا ہم یہ کہہ لیجئے کہ وہ جین جو ایکس اور وائی کرومسون کے لحاظ سے ہیں جین نہیں ہے اس لیے یہاں پہ لڑ مختلف ہو جائے گا میلز کی ہاتھ تک اس میں مری ڈیفرنٹ چینج آ جائے گی اور وہ جین آپ نے دیکھ لی ہے اب چونکہ ہم نے تو جو کچھ ابھی پڑا ہے یہ ہم پہ یہ ڈسکوبری ہے نیچر ڈسکوبری اس میں نوٹ کی جائے گا ہم اس میل کی بات کرتے ہیں اس میٹ نے اس میل نے جو اپنی اپنی امی سے حاصل کی ہے اگر ہم اس امی کو دیکھنے یہ کہاں سے آئی ہے وہ آپ کو بیٹ ویچ پہ جانا پڑے گا ہم نے یہ مجھے ٹیسٹ ہوا تھا اس میں وائٹ آنکھوالی فیمیل پیدا ہوئی تھی اب اس وائٹ آنکھوالی فیمیل نے اپنے فادر سے جین ہوئی ہے جو یہ وائٹ آنکھوالی فیمیل پیدا ہوئی ہے یہ اس نے اس فادر سے جین ہوئی ہے جس میں اس میں موجود ہوتی ہے اور اس فیمیل سے آگے اس کے بیٹے میں چلی کی ہے اب یہ تو تھی کہ ڈراث اف ہلاس اس کو ذرا میں اپلائی کریں ایک بچہ اس کی امی اور امی کا اببہ اس بچے میں اور امی کے اببے میں کیا تعلق ہوں بچے کا اپنی امی کے اببے سے کیا ریوشن شکل ہوتا ہے جو اس کا نانا ابو ہوگا نانا ابو ہے جی بلکل ٹھیک ہے نانا اور اس کا حصہ ہے کہ جو گرینٹ پیرنٹس ہیں وہ اپنی مدر سے وہ جینس حاصل کرتے ہیں اگر وہ بائز ہیں اگر بائز ہیں میں جو ایکس ویس ڈراث اونے بٹی شایچ ویس میں جو ایکس biggest سامتا ہے میرے شکے ایک ایکس روح سامتا ہے وہ اپنے مدر سے لیا ہیں اور اس کی مدر نے وہ اپنے پادر یا مدر سے لیا ہو سکتا ہے برحال آہ آپ روٹین بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ ناح سا نواسے میں categories وہ نام یا نانیں اور دونوں مدر ساعب سے ووالے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے اصل ٹاپک ہے سیکس لینڈیٹ ہے بہت سی سیکس لینڈ ڈیزیز ہم نے پڑھنی ہے جو ہمارا ٹاپک ہے ابھی تو چکہ ہم نے اس کی ڈسکوری پڑھی ہے جو مورگن اور ڈرسو کے علاقے لہن سے میں نے کلہ سے اس کو ڈسکر کریں گے تو آپ یہی دیکھیں گے ہم ہم روٹین میں یہ کہتے ہیں کہ نانا سے نواز سے میں لیکن نانا سے جو ہماری تو ظاہر ہے نوازوں میں ظاہر ہوگی لیکن وہ نانی سے بھی آ سکتی ہے نانا کے علاوہ وہ نانی سے بھی آ سکتی ہے اگر نانی میں جین موجود ہیں اور اس حیث ہے تو اپنے بیٹی میں وہ جس کا اپنے حسم جا سکتا ہے اور اس کے نوازوں میں جا سکتا ہے پہلی یہ ہے جی کرسکراس فیشن میں کے ساتھ فیمیل میل فیمیل جس طرح سے کہ نانا سے اس کی بیٹی اور بیٹی سے بیٹے میں کرنشس کو کرسکراس طبیہ نام دیا گیا ہوگی بہل بسکوری اور اسٹیبلشمنٹ آف ایک نیو چھنک یہ تھا جی مورگن کا کارنام ہم جو کہ اس نے چان کرا سسکرائے اور پھر اس نے ایکسپین کیا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوا ہے یا ایسے پوسیل ہو اور اس کی دواؤں باتیں بلکل درستہ باتیں یہ یہاں پہ یہ پروسس یہ جو ہم نے لاز پڑھا ہے آگلی پیچھ پہ وہ یہ لکھا ہے ایسے کراس لکھا یہاں پہ ہوگا ہے اور یہ یہاں پہ روٹکا لیچے گا یہاں سے آگے کچھ مریکن کچھ نیوڑا میں در باتیں ہیں میں نے مجھے کے دیکھنے کا دیکھنے گا میں ڈاخرت MURد نہ شک catches س PRFT لاحدia MF pinنز ہے یہاں اللہ کی آئی��می نہیں ہے کیایے کچھ ٹھیک ٹھیکственныйٹ آخواست ہے معاقے اب میں جب ہوا چک تو آپ کے ہیں موسیقی 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 آپ کا سوال کچھ ہوا ہے آپ نے چانس کے لفظ پر غورنے کیا what is a chance چانس چانس کیا ہوتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے چانس کیا ہوتا ہے چانس لکھا ہوتا ہے چانس ہوتا کیا ہے چانس مطلب مطلب سن ہو سکتے ہیں دوٹر ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی سکتے ہیں آپ نے سوال بہت ہی جوال دے دی ہے یہ میں نے کچھ سپیرمڈ کھائے آپ بھول بھی گئیں ہیں میں نے سپیسٹر ون میں آپ کو سکتے ٹاوسٹو آکے بتایا تھا کہ چانس کیا ہوتا ہے بیٹا بیٹی کھونے کے چانس کتنے ہوتے ہیں یاد ہے کھلچے کیا چانس کیا تھا یاد ہے وہ چانس کیا تھا سجیٹ ہندر سوال ہے جی بتائیں کیا رول نمبر ہے آپ کا 198 198 171 کی ہو گئی ہے 171 کی ہو گئی ہے 173 آپ کھاں سے ہو گئی ہیں آپ کھاں سے ہو گئی ہیں سر میں سٹارٹ سے ہی تھی کلاس میں وہ ساتھ آواز نہیں کنیکٹ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں میں نے لگا دی ہے یہاں دی ہے آپ کو تین کیو سر اور کوئی جیٹ کمت نہیں ہے بات نہیں ہے موسیقی موسیقی